جی ویلکم بیک سٹوڈنٹس لاسٹ ویڈیو میں ہم لینئر مومنٹم کی بات کر رہے تھے اس ویڈیو میں اسی سے ریلیڈیڈ تھوڑا سا ہم بات کریں گے چینج ان مومنٹم اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ فورس اپلائے کرتے ہیں تو ایک دم سے مومنٹم میں جو چینج آتا ہے اس کے لیے ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں امپلز امپلز بیسیکلی کیا کہتے ہیں the product of force and time اب فور ایسیمپل آپ کے سامنے ایک فوٹبالر ہے ایک فوٹبال کو ہٹ کر رہے ہیں وہ فورس اگزیڈ کرے گا کچھ ٹائم کے اندر اگر اسی کی جگہ ہم کیا کر دیں ایک کنکریٹ بلوک رکھ دیں فوٹبال کی جگہ تو اب وہ جو فورس اگزیڈ کرے گا وہ زیادہ ہوگی وہ زیادہ بینفل ہوگا آپ کے لیے کہ آپ ایسے ہٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ امپیکٹ زیادہ ہو گیا change in momentum basically زیادہ آ رہے ہیں آپ نے زیادہ فورس اگزیڈ کی کیونکہ change in momentum کیا تھا basically ہم نے اس سے last video میں discuss کی ہے change in momentum is equals to ہم نے یہ فورمولا پڑھا تھا mvf minus mvi over t is equals to force یہ فورمولا ڈیرائیف کیا تھا تو change in momentum mvf minus mvi that will be equals to the product of force and time یعنی آپ نے کتنے time میں کتنی force اپلائے کیا and that product is called impulse اور یہ بڑا important factor ہے جب ہم بہت کم time میں زیادہ force exert کرتے ہیں اتنا زیادہ impact ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان اس طرح suppose آپ ایک simple ایک چھوٹا سا clip دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم بہت کم time میں آپ نے ایک football کو hit کیا زیادہ force اپلائی کیا اور آپ نے goal کر دیا اس کے علاوہ آپ یہ cricket میں بھی example دے سکتے ہیں کہ آپ نے کم time میں ball کو hit کیا اور آپ نے اس case میں بھی کیا کیا basically زیادہ change in momentum create کیا ہے so we can say the quantity f into t یا we can say f multiply by delta t this is equal to the impulse of the force یا simple this is called impulse and this is equal to change in momentum this is equal to change in momentum کیونکہ ہمارا یہ کس کے equal ہوتا ہے mvf minus mvi ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کے پاس term ہے f into delta t this is equal to impulse and this is denoted by you just capital j سمجھ لیں چونکہ یہ vector quantity اوپر میں arrow mention کر دیتا ہوں m بیشہ common نکال لیں تو باقی آگیا vf minus vi یوں بھی لکھ سکتے ہیں یا جیسے میں نے پہلے mention کیا تھا mvf minus mvi اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے تو this is equal to mvf کے final momentum mvf کے initial momentum so we can say impulse is equal to change in momentum impulse is equal to change in momentum مطلب بہت اوقات بہت کم time interval میں ہم بہت زیادہ force apply کرتے ہیں then we will discuss change in momentum which is also known as impulse اس کو ہم کیا بولتے ہیں impulse کہتے ہیں unit اس کا وہی ہوگا جو momentum کا ہے یا change in momentum کا ہے which is equal to newton's second تو یہ تھوڑا سے ایک introduction تھا impulse کے بارے میں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے ایک تو میں نے یہ formula share کر دیا impulse کا اور دوسرا یہی آپ کا پاس basically کیا چیز ہے f into delta t بھی impulse کو ہی کہا جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بھی چیز یاد رکھئے گا آپ کی بک میں اس کی derivation میں تھوڑا سا وہ دوسری طرح بتا رہا ہے میں اس طرح بھی share کر دیتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا basically impulse میں نے بتایا ہے force multiply by delta t اور یہی پہ force کس کے equal ہوتی ہے ابھی last ہم نے بات کی force equal ہوتی ہے sorry last slide پہ دیکھ لیتے ہیں force کس کے equal ہم نے لکھی تھی mvf minus mvi over t یعنی rate of change of momentum of the body تو یہی پہ لکھ دیتا ہوں this will be equal to delta p over delta t یہ formula last ویڈیو میں ہم پڑھ چکے ہیں and multiply by delta t delta t یہاں پہ cancel ہو جائے گا تو وہی چیز آپ کے پاس آ جائے گی کہ impulse will be equal to change in momentum جو یہاں پہ formula میں نے بنایا ہے وہی یہاں پہ میں نے بنا دیا یہ تو کیس ہے اگر آپ ایک force exert کر رہے ہیں کسی بھی time کے دوران تو اس میں جو ان کا product ہوگا that is called the impulse اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ force constant نہیں رہتی جیسے آپ for example cricket کھیر رہے ہیں تو آپ ایک ball کو hit کرتے ہیں تو during the collision of the ball and the bat force constant نہیں ہوتی ایک دم زیادہ ہوتی ہے پھر کم بھی ہو جاتی باز گوار double shot لگتی ہے تو ایک force زیادہ دوسری کم ہے ٹھیک ہے تو اس situation میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک سے زیادہ اگر forces لگ رہی ہیں یہاں force vary کر رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس force کا average لے لیتے ہیں for example graphically آپ کو چیز نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک force ہے یہاں اس time سے شروع میں کر رہا ہوں suppose this is time t1 this is time t2 اس دوران force کبھی بڑھ رہی ہے کبھی کم ہو رہی ہے اب ہم impulse کو کیسے find out کریں گے very very simple this will be equals to formula f multiply by delta t یہاں پہ لکھ دیں گے average force multiply by delta t so this is equals to impulse and this is very very simple in short what is impulse it is a product of force and time yeah it is equals to change in momentum at the particular interval instantaneous change in momentum بھی کہا جاتا کسی خاص لمحے آپ change in momentum نکال impulse یہ تو ہو گیا next ہمارے پاس law of conservation of momentum وہ بھی ہم اسی سے proof کریں کہ momentum conserve رہتا ہے اس سے پہلے آپ چھوٹی کلاسز میں پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ momentum conserve رہتا ہے کسی isolated system میں یعنی for example we have two spheres یہ دونوں move کرتی ہیں ball ایک دوسرے کو collide کرتی ہیں after some time ایک ball دوسرے پہ force لگائے action دوسری پہ force لگائے reaction after hitting کیا ہوگا یہ move کریں گی تو ایک کی velocity change ہو جائے دوسرے کی بھی change ہو جائے لیکن overall ان کا momentum same رہے گا آپ billiard میں دیکھتے ہیں ایک ball hit کرتے وہ momentum shift کر دیتی ہے اپنے next ball کو یعنی momentum ایک سے دوسرے میں shift ہو گیا ٹھیک ہے total momentum conserve رہتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ momentum کام ہو گیا یا زیادہ ہو گیا اس کے بارے میں بے شمار example ہیں اب ایک balloon ہے اس کے اندر air ہم نے ہوا بھری ہوئی ہے تو balloon کے case میں total momentum of in the direction opposite to the air بلکل oppositely دونوں move کر رہے ہوتے تاکہ momentum ایک دوسرے کا cancel کر سکے اب rocket میں دیکھ لیں ایسا ہی ہوتے جب rocket کو launch کیا جاتا ہے وہ بھی ایسے ہی اس میں بھی gases نیشے کو نکل دیں ہیں اور اس momentum کو cancel کرنے کے لئے rocket اوپر سامنے the linear momentum of an isolated system remains constant اب basically کیسے ہمارے پہلی بات ہے اگر isolated system کی بات کریں تو اس کے اوپر لگنے والی net force zero ہے تو یہاں پہلی بات ہے force zero ہوگی آپ کی there is no net force acting on the body if the system is isolated تو پھر آپ کا formula کیا ہوگا so change in momentum zero ہونے کا مطلب کیا final momentum minus initial momentum will be equals to zero this means final momentum is equals to initial momentum کسی بھی system کا جو شروع میں momentum ہوگا وہ ہی بات میں momentum ہوگا total یہ ہو سکتا ہے جیسے دو سفیر سے ایک momentum کم ہوگیا دوسرے کا زیادہ ہوگا اگر system remains conserve simple آپ force کی value کو zero put کر دیں net force نہیں لگ رہی تو PF is equals to PI یہاں پہ mention کر سکتے ہیں جیسے rocket کے case میں میں نے بولا یہاں پہ rocket میں سے gases نکلتی ہیں نیچے کو momentum gain کرتی ہے rocket move کرتا اوپر کو to cancel that momentum so this is ہم یہاں پہ spherical ball use کرتے ہیں تو اپنا momentum 2 spherical balls کو share کر پائیں گی یہ نہیں ہوگا momentum کم ہے اور بعد momentum زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے if we consider 3 metallic balls spherical ball تو اپنا momentum 3 ball کو shift کر پائیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں exactly اس example میں اور اس طرح آپ کی i hope so آپ کے topic بلکل clear ہوگا کوئی کوئی ہو تو لازمی پوچھے گا next video میں ہم اسی کے بارے میں مزید example اور assignment questions کی بات کریں گے اللہ حافظ